بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پاکستانیوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی والے نشان کو لازمی پریس کیجئے گا عمران حان صاحب کی گرفتاری ہوئی عمران حان صاحب کو جیل میں کون سی چیزیں دی گئی ان کو اٹھک والی جیل میں آخر کیوں رکھا گیا ان کی رہائی کے بارے میں کیا خبر ہے عمران حان صاحب کی جیل سے کون سی ویڈیو وائرل ہوئی ان کے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہیں یہ سارے سوالات کے جواب آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گے احتزاز احسن اور لطیف خوصانے رات کے ہندریرے میں عمران حان صاحب کو رہا کروانے کے بارے میں ہر طرح کی ممکن کوشش کر لی ان کے حیال میں کل انشاءاللہ عمران حان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر ہوں گے لیکن یہاں پر دوسری طرف دیکھا جائے تو حان صاحب نے جس طرح سے اپنے لوگوں کو سمجھایا تھا جس طرح سے پر امن رہنے کی کوشش کروائی تھی وہ بالکل ٹھیک جا رہی ہے لوگوں نے حان صاحب کے حکم کی تکمیل کی ہے اگر دیکھا جائے تو حان صاحب نے جیل سے ان کی دو ویڈیوز وائرل جا رہی ہیں جس کے کچھ کلپ بار بار شو ہو رہے ہیں اس میں حان صاحب صاف کہہ رہے ہیں کہ میرے کارکنوں میرے پاکستانیوں خود کو پر امن رکھو دوسری طرف شاہ ممود قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ خان صاحب کل رات کو اپنی قوم سے خطاب کریں گے خان صاحب بلکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے اور اپنی قوم سے خطاب کرنے کے لئے بلکل تیار ہے خان صاحب کو جیل میں کس طرح کی صورتحال سے جو ہے ان کا سامنا ہوا خان صاحب کو سی کلاس میں رکھا گیا جہاں پر صرف ایک پنکھا ہے اور واش روم کی بھی کوئی خاص سہولت نہیں ہے خان صاحب کو کھانے میں باہر سے کچھ نہیں دیا گیا صرف اور صرف وہی دیا گیا جو جہل میں ہے خان صاحب نے اپنے آپ کو بہت زیادہ پور سکون رکھنے کی کوشش کی آدھی رات تک وہ جاگتے رہے کچھ عرصہ سوئے اس کے بعد انہوں نے نماز تحجد کی ادا کی اور فجر تک عبادت کرتے رہے اس کے ساتھ انہوں نے صرف اور صرف ایک تسبیح مانگی اس کے علاوہ کوئی دیوانڈ نہیں کی خان صاحب کے ساتھ وکلہ کو ملنے نہیں دیا گیا خان صاحب کے لئے اتنی زیادہ مشکلات کیوں پیدا کی جاری ہیں تاکہ ان کو جیل میں بند رکھا جائے وکلہ سے ملنے کی اجازت نہ دینے کے پیچھے کیا سازش ہے کون سے لوگ ہیں وہ بہت جلد نکاب بے نکاب ہونے والے ہیں آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ خان صاحب کے ساتھ اس سب کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے کون سی ایسی خوشی ہے جو لوگوں کی پوری نہیں ہو رہے ہیں امران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کی پیچھے وجہ کیا ہے توشہ خانہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے اگر توشہ خانہ کی ہی سزا ملنی ہے تو سب سے پہلے نواز شریف شباز شریف منیم نواز اور آصف علی زرداری کو آنا چاہیے اس کے بعد امران خان صاحب کی باری آئے گی اور اس درمیان میں بھی بہت چھوٹے چھوٹے سیاستدان ابھی باقی ہیں خان صاحب کو توشہ خانہ کی وجہ سے نہیں خان صاحب کو ذاتی دشمنی کی وجہ سے جیل میں بند کیا گیا ہے بہت سے ذرائع جو ہے وہ مختلف خبریں دے رہے ہیں لیکن خان صاحب کو جیل میں بند کرنے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ذاتی خوشی ہے وہ ذاتی دکھ ہے جو اندر اندر پل رہا ہے اور اب لاوہ بن کر پھٹ گیا ہے خان صاحب کو یہاں تک لانے کے پیچھے کیا وجہ ہے صرف یہی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں نہ وہ جھکتے ہیں نہ ہی جھکنے دیتے ہیں اپنی قوم کو بھی یہی کہتے ہیں کہ جھکنا نہیں حق اور سچ کا رستہ بے شک بہت زیادہ مشکل ہے لیکن بہت لمبا نہیں ہے انشاءاللہ ایک دن جیت حق اور سچ کی ہوگی تینکیو سو مچ اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ